سلام علیکم پیارے بھی امید کرتا ہوں آپ خیریت سوانگے ماشاءاللہ یہ بکریوں کے خوراک ہے خوشو خوراک تو اس میں توری اور چوکر تھوڑا سا دلیا مکس کیا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے یہ کھا رہی ہیں یہ آپ چیک کرو یہ میں آپ کو خوراک دکھا ہوں اس میں توری بھی ہے چوکر بھی ہے اور دلیا بھی ہے تو کوئی بھی بھائی کہیں پہ بھی راک سکتا ہے خوشو خوراک کے اوپر ماشاءاللہ اور پاکستان کے کسی بھی کونے پر رکھنا چاہتے ہو یہ جانور ماشاءاللہ رام سے رکھ سکتے ہو کوئی بھی خوراک انشاءاللہ ڈالنا چاہتے ہو یہ رام سے کھائیں گے اور ماشاءاللہ مزے سے تو ان کو کوئی چیز کی ٹینشن نہیں ہے خوشو خوراک کوئی بھی کھلاو تھوڑی تھوڑی گندوں بھی کھلاو ان کو دوری چوکر جس طرح کھالو وغیرہ اور بھی خوراکیں آ جاتے ہیں کہیں پہ پٹھے وغیرہ نہیں بھی ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان چیزوں کا یہ ماشاءاللہ خوشی سے کھاتی ہیں ماشاءاللہ دل کھول کے کھاتی ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چنل سبسکرائب لائک کریں انشاءاللہ اچھی اچھی ملومات دیں گے آپ پیارے بہیوں کو تو جو بھی گوٹ فارمینگ کرنا چاہتا ہے پرلے پر کریں وڈے بھلا ہوئے دیرہ اندر ہو گیا حق کے لاتوں یہ دیکھ رہو نا ماشاءاللہ دل کھول کے یہ کھا رہی ہیں توڑی کو جو ہے نا پانی میں ڈبوہ کے اس کی مٹی وغیرہ دھول ہوگی نا اس سے نکال کے تو اس کے بعد اپنے چوکر مکس کر دینا یا دلیا وغیرہ تو وہ ماشاءاللہ پھر بڑے شونک سے کھائیں گے آرام سے یہ دیکھ رہو نا دل کھول کے یہ کھا رہی ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چنل ضرور سبسکرائب اور لائک کریں کھل کو دو گھنٹے پانی میں ڈبوہ کے اس میں گھنٹوں خوشوں کو جو ہے نا ڈال دینی ہے لیکن ایک بعد میں آپ کو بہت کام کی بتا رہا ہوں بعض اگر دوست ہیں اور آج کو جو ہے نا کھل پانی میں ڈبوہ دیتے ہیں صبح جا کے وہ نکالتے ہیں لیکن اس کا مزہ نہیں آئے گا کیونکہ اس میں ساری رسے جو پانی میں ہوتی ہیں نا وہ نکل جاتی ہیں جو دو گھنٹے میں رس ہے نا اس کی ویسے کی ویسے ہی ہوتی ہے پانی نکل دا کھال میں کھالو بھر جاتی ہے اور موٹی موٹی ویسے ہی رہتی ہے تو اس میں آپ گھنٹوں ڈال دو ساری طاقت اس میں آئے گی اس کے بعد جانور صحت بھی پکڑے گا ماشاءاللہ قد بھی پکڑے گا اور خوبصورت اور جل بھی بنائے گا ایک موٹھی جتنا گھنٹوں میں ڈال دو سبت چارہ ہو تو ڈالو اگر نہ ہو تو نہ ڈالو یہ دیکھ رہا ہے ابھی مکس کر دیا تو اتے کاریار اتے دیر دلیا بھی مکس کر دیا یہ دیکھو تو مکس کر کے نا یہ بڑے شونک سے ماشاءاللہ کھا دیا ساٹھی ایر اڑے بکرین تھوڑا کٹ گئے نا یہ اگر زیادہ دیر رکھو گے نا اس کا سارا رس نکل جائے گا یہ دیکھ رہا نا سیرتلہا یہ یہ دیکھو ماشاءاللہ بڑے شونک سے یہ کھا رہی ہیں یہ چیک کر رہا تو ہمارے چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کریں لائک کریں انشاءاللہ مزید اچھی ویڈیو بنائیں گے آپ کو دکھائیں گے ہر چیز کا متعلق کیونکہ یہ پیج ہے ماشاءاللہ ہمارا تو اس پیج کو آپ نے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے اور اچھی اچھی معلومات بھی دیں گے اور ان کو تین ٹیم پانی ضرور رکھنا ہے کیونکہ جانور صحیح رہتا ہے بیمار بھی نہیں ہوتا اگر پانی کام رکھو گے ان کے جو آنکھیں نہ ہو نکل آئیں گے یہ ہڈیاں تو اس طرح مال بیمار ہو جاتا ہے تو تین ٹیم ضرور پانی رکھیں ان کو ساف سترہ تازہ فریش پانی ہونا چاہیے انشاءاللہ ہمارے چینل سبسکرائب اور لائک کرنا ہے انشاءاللہ مزید اچھی ویڈیو بنائیں گے آپ پیارے بھین کو وہ بھی دکھائیں گے ہر چیز کے متعلق